موسیقی نا مدون سلی علی رسوله الكریم وعلی بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے یقیناً ہر انسان کو موت کا مزا چکھنا ہے کل نفس زائقت الموت اور ہم اس آیہ کریمہ کے زیر میں بہت ساری تقاریر بھی سنتے رہتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن نشی بھی کرتے رہتے ہیں موت کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں تو آج اس پروگرام کے ذریعے باب طہارت میں ہم میت کے ان احکام کے بارے میں بات کریں گے جس میں غسل شامل ہے کفن اور دفن کے بارے میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے لئے سعادت ہے کہ اس وقت تو سروڈیو میں ہمارے ساتھ آلم دین حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان عدیب الہندی صاحب قبلہ ہیں جو ہمیں ساری چیزوں سے واقف کرائیں گے آئیے ناظرین استقبال کرتے ہیں آغا کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم آغا علیکم السلام ورحمت اللہ آغا یقینا ہم باب طہارت میں غسل کے بارے میں بات کر رہے تھے تو جب بھی بات آتی موت سے ریلیٹر تو بہت سارے سوالات ہوتے تو میت کے احکام جو ہوتے ہیں اس کو تفصیل سے اگر آپ فرما دیں تو بہت امدہ رہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین بے شک بہت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور موت ہی ایک ایسا سچ ہے جس کو سب مانتے ہیں اور سب جانتے ہیں اور وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے ہیں البتہ موت مومن کے لیے صرف ارتحال ہے یعنی انتقال ہے ایک مکان سے دوسرے مکان میں جانا ہے اور مومن کے لیے دنیا سخت ہو سکتی ہے لیکن موت صرف ایک مرحلہ ہے اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہترین زندگی ہونے والی ہے جتنی سختیاں اس نے یہاں برداشت کی ہیں وہ سب وہاں نعمتوں میں اور راحتوں میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ بحق ولایت امیر المونی علیہ السلام اب جہاں تک انسان کی زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں موت کے جو مراحل ہیں حالت احتزار ہے اور اس کے بعد جاکنی کا عالم ہے اور پھر غصل ہیں اور دفن ہیں کفن ہیں اس طرح کے حکامات ہیں جس کا ترطیب جس کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ واجب کفائی ہے واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں جو سب پر واجب ہوتا ہے لیکن اگر کچھ لوگوں نے کر دیا تو باقیوں پر سے ساقت ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو سب کے سب گناہکار ہوں گے لہٰذا موت ہے کسی چیزیں جس سے انکار نہیں ہیں لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس کے جو احکام میں کم سے کم وہ جانے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے موت کبھی ہوگی نہیں بہرحال موت ہونی ہے خدا سب کو محفوظ رکھے لیکن بالاخرے دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہے اور جب جانا ہے تو اس کے حکامات ہمیں لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں موت جس انسان کے لیے روایات میں ہے کہ جو انسان حالت احتضار میں ہو یعنی جانکنی کے عالم میں ہو بہتر ہے کہ اس کو ایسی جنگہ پر لے جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا مثال کے دور پر عام دور سے لوگوں کے گھر میں کوئی خاص جنگہ ہوتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو وہیں لے جا کے تاکہ اس کے جان نکلنے میں اور روح کے نکلنے میں آسانی واقع ہو اور اگر جب انسان کی روح جسم سے نکل جائے اور پرواز کر جائے اور جسم ظاہری طور پر مردہ ہو جائے اور مر جائے یہ انسان تو پھر چاہیے کہ اس کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دے اس طرح سے کہ دونوں پیر قبلے کی طرف ہوں اور باقی جسم اسی کے پیروں جیسے نماز کے لیے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے تو پیر اس کے سامنے کی طرف ہوتا ہے اسی طرح لٹا دے پیر قبلے کی طرف رہے اس کے اور دونوں پیر کے انگوٹ کو ملا دے جوڑ دے اور اس کے چہرے کو بھی ڈھاک دے اور اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دے وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرے اور نجاست کی حالت میں کوئی وہاں پر نہ جائے لیکن اس کو تکلیف نہ ہو اس کے سینے پہ یا اس کے جسم پہ کوئی بھاری چیز نہ رکھے مومنین کو خبر کریں اور تشریع جنازہ میں جلدی کریں صرف اس حال میں کہ جب شک ہو ابھی موت پر یقین نہ ہو یا کسی بہت خاص کا انتظار ہو تب تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں وہ اللہ تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے لہٰذا یہ مسلمان جو اس دنیا سے گیا اس کا کفن اور اس کا دفن اور اس کی نماز سب پر واجب ہے جس نے انجام دیتی تو باقی پر سے ساخت ہوئے اب اس کے اوپر سب سے پہلی چیز جو واجب ہوگی وہ اس کا غسل ہے غسل میت واجب ہے یعنی ہر مسلمان مردے کو غسل دینا واجب ہے یہ واجب ہے کفائی ہے یعنی کسی نے اگر نہیں انجام دیا تو سب گناہ گار ہیں وائلہ اگر کسی نے انجام دے دیا تو باقی اوپر سے ساخت ہو جائے حتی وہ بچہ جو شکم مادر میں سخت ہو جائے اگر وہ چار مہینے پورے ہو چکے ہوں تو بہرحال جنین کی شکل میں ہوگا اس کو بھی غسل دینا چاہیے اگر چار مہینے سے کم ہے تو پھر کپڑے میں لپیٹ کے ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا تو اس میت کو جو مسلمان کی میت ہے اس کو غسل دینا واجب ہے البتہ غسل اس کا ہے اسی طرح سے جس طرح باقی تمام غسل ہوتے ہیں لیکن فرق یہ کہ عام دور سے جو غسل دی آتے ہیں وہ خالص پانی سے بس ایک غسل ہے چاہے وہ جنابت کا غسل ہو چاہے مسلمانیت کا غسل ہو چاہے دیگر جو غسل ہیں یا مستحب غسل ہے وہ سب ایک ہی طرح سے انجام ہوتے ہیں لیکن جو میت کا غسل ہے وہ تین غسل ہیں میت کو تین غسل دیے جائیں گے پہلا غسل اس چیز سے جس کے اندر بیری کے پتے ملے ہوں البتہ بیری کے پتے اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ یہ پانی مضاف ہو جائے مضاف کی بحث تقریباً شاہر نے گجری دی یعنی اس طرح کا پانی جو پھر پانی نہ کہلائے کسی اور چیز کا پانی ہو جائے تو بس تھوڑی سی بیری کے پتے اس میں ڈالے جائیں کہ خوشبو اس کی آ جائے لیکن وہ اس طرح سے نہ ہو کہ اسے بیری کے پتے کہیں پانی کہنے لگیں پانی ہے لیکن اس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہیں اس پانی سے ایک بار غسل ہوگا دوسرا غسل اس کو اس پانی سے دیے جائے گا جس میں کافور ملا ہوا ہو اور تیسرا غسل اس کو خالص پانی سے دیا جائے گا یہ تین غسل اس کو دیے جائیں گے یہ غسل جب تمام ہو جائے گا تو اس کا بدر نہ پاک ہے اگر کسی نے اس سے پہلے اس کو چھوہا ہے تو اس پر غسل مصمیت ہے لیکن تین غسلوں کے تمام ہونے کے بعد اگر کسی نے اس کو چھویا تو اس کا غسل مسمید نہیں ہے یہ تین غسل اس طرح سے دیے جائیں کہ پورے جسم کو پہلی بار اس پانی سے جو جس میں بیری کپتے ملے ہوئے پورے جسم کو سر و گردن سیدھا حصہ و گلٹا حصہ پورا دھویا جائے گا اور اسی طرح پھر اس پانی سے جس میں کافور ملا ہوئے اس طرح سے دھویا جائے گا تیسری مرتبہ خالص پانی سے دھویا جائے گا تینوں مرتبہ پورے جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچ جانا چاہیے اگر بدن پر کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے کسی وجہ سے بدن نجس ہو گیا تھا پہلے اس کو پاک کر لیں نجاست اگر لگی تھی تو اس کو ہٹا لے کوئی اور چیز مانے ہو جو پانی کے پہنچنے میں کونس چیزوں کو ہٹا لے بدن کی ظاہری تھوڑی سی طہارت کر لے اس کے بعد سے غسل کرنا چاہیے مثال کے طور پر کوئی زخم ایسا ہے جس میں سے خون نکل رہا ہو تو پھر کوشش کرے کہ اس زخم کو پہلے صاف کر لیں اچھی طرح سے تاکہ بعد میں کفن کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر نہیں لیکن معلی خودانہ خاص تک کسی کوئی ایسا زخم ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ حرج جتنا بھی غسل دیا جا رہا ہے خون آ رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ بعد میں اس کے اوپر کوئی اور چیز لپیٹ دی جائے اور بار بار اس کو غسل دینی کی ضرورت نہیں ہے یہ غسل واجب ہے تینوں غسل ہونے کے بعد پھر اس کو ہم کفن دیں گے کفن بھی جو مسلمان پر واجب ہے وہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس کو کفن اگر اب ایک سوال ہے اس درمیان ایک سوال یہ ہے کہ جیسے میت کے بعد اس کو لے جا کے ایک تخت پر لٹاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے پانی اس کو پہلے جتنی بھی کیا کہیں گے اس میں جو گندگی لگی ہو یا یہ لفظ شاید ٹھیک نہ ہو اس کو صاف کرنے کے بعد جو شخص وہ کر رہا ہوگا کیا وہ شخص ہی اس کو غسل بھی دے سکتا ہے یا اس شخص کو پہلے مسلمانیت کا غسل کرنا ہے پھر وہ غسل دے سکتا ہے نہیں نہیں کوئی حرج نہیں ہے وہ انسان جس نے اس کو چھوا ہے اور جس نے اس کو تخت پر لٹایا ہے وہی غسل دے سکتا ہے اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس کے لئے غسل مسلمانیت ہے لیکن ابھی فوراں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ غسل مسلمانیت کے بعد کیونکہ جس نے بھی اس کو چھوا سب پر غسل مصمیت ہے اور جب تک غسل تمام نہ ہو جائے جو بھی چھوے گا اس کو پر غسل مصمیت ہے لہٰذا اس کا کوئی حرج نہیں ہے کہ یہی شخص جس نے لٹایا یہی اس کو غسل مصمیت یہی شخص اس کو غسل دے بعد میں جا کر غسل مصمیت کر لے گا اس کے غسل مصمیت سے اس کے غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی نجاست نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو غسل نہیں دے سکتا نہیں اس کو غصل دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور جہاں تک جس طرح کی کوئی رتوبت ہو یا کوئی گندگی لگی ہوئی ہو یا کوئی نجاست لگی ہوئی ہو وہ ظاہر سے وقت پہلے صاف کرے گا اور اس کے بعد اس کو غصل دے گا ہاں کوئی اور نجاست کسی کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے کسی اور چیز کی نجاست لگی ہے تو پہلے اس کو پاک کرے پھر غصل دینا شروع کرے یہ بالکل الگ بحث ہے لیکن جس انسان نے چھوائے اور اس پر غصل ہے اس کے خود غصل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے آگا جیسے ابھی کچھ ایسی بیماری ہے وبا ہے اور اس وبا کے پھیلنے کا خطرہ ہے مثلا ایسا بیمار ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ پھر اس کے لیے غصل کا کس طریقے کا انتظام ہوگا اس کو کیا غصل جو واجب غصلیں وہ اس کو کرانا نہیں تو اس کے لیے کیا ہے شریعت اگر بالکل غصل نہیں دیا جا سکتا ہے یعنی کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے کہ اگر غصل دیا جائے گا مثلا اس کو تو دوسروں کو بیماری پھیل سکتی ہے تو پھر اس کو تیموم کرائے جائے گا یا بدن اس حالت میں ہے علیہ وزنباللہ کسی کا کہ اس کو پانی نہیں دیا جا سکتا ہے یا اس کے بدن کے اوپر پانی ڈالے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کو تیموم کرائے جائے گا اور لیکن وہ انسان وہ بدن جس کو کسی اور طریقے سے غصل دیا جا سکتا ہے یا مثال کے طور پر ہاتھ لگانے سے نقصان ہو گئے لیکن اگر ہاتھ میں گلفز پہن لیں یا کسی اور چیز کے ذریعے سے اس کو غصل دیا جا سکتا ہے یا مثال کے طور پر اب بڑے حوز بنایا جا سکتے ہیں بہت سے جہاں پر اس طرح کے انتظام ہو گیا ہے جہاں حوز ہیں بڑے بڑے اور ان حوز میں ہم پانی کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس حوز میں اس مید کو لے جا کر ایک بار دے سکتے ہیں تو یہ غصل ارتماسی ہو جائے گتا ہے اور غصل ارتماسی بھی مید کو دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں ہاتھ لگنے کا اندازہ کم ہوتا ہے اور پانی ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو اگر کسی بھی طرح سے ہم غصل دے سکتے ہوں تو پہلی کی ترجیح جو ہے غصل کو ہے ہم غصل دیں گے لیکن اگر کسی بھی طرح سے غصل نہیں دیا جا سکتا ہے یا بیت کے لیے نقصان دے ہیں یا اطراف کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں تو پھر اس کو ہم غصل نہیں دیں گے صرف تیہموم کرائیں گے تو تیہموم کی کیا شکریہ تیہموم کا طریقہ وہی ہے کہ جو خاک جیسے جو انسان بھی اس کو تیہموم کرانا چاہتا ہے وہ زمین پر خاک مار کے اس کے بدن کے اوپر تیہموم کی طرح جس طرح سے ہم تیہموم کرتے ہیں چہرے کے اوپر بدن کے حصے پر اسی طرح سے ہم تیہموم صرف بیت کو کرائیں گے یعنی اس کے جو حصے ہیں اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو خاک پہ ہمارے گا اور اس کے بعد اس سے اس کے چہرے کے اوپر اور ہاتھ کے اوپر بدن کے اوپر پھیر دے گا یہی اس کا تیہموم ہے اور اس کے بعد اس کو کفن دے کر دفن کر دیا جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں دفن کی بات ہوتی ہے آگا تو ایسا شخص جو شپ پہ سفر کر رہا ہے مثلا اب اس کی وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے اور وہ شپ مہینوں میں بھی پہنچے گا اس کی باڈی بھی ڈیکمپوز ہونے لگتی ہے تو کیا اس کو پانی میں ہی دفن کیا جائے گا ایسا کچھ حکم ہے اگر کوئی انسان کسی شپ پہ یا کسی ایسے چیز کے اوپر مر جائے جو پانی میں ہے اور خوشکی تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہو نزدیک پہ کوئی اور پورٹ بھی نہ ہو جہاں تک لاش بھیجی جا سکتی ہو کسی بھی طرح سے اس کو دفن کے لیے یا روکا نہ جا سکتا ہو یا اس طرح کوئی بڑا فریزر یا اس طرح کوئی چیز نہیں ہے جہاں پر لاش کو سمالا جا سکے تو پھر اس انسان کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے کے بعد اس کو پانی کے حوالے کر دیا جائے گا اس کا طریقہ ہے خاص کہ اس کے اندر تھوڑا سا وزن رکھے پھر پانی کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن صرف اسی صورت میں ہے کہ جب اس انسان کو خشکی تک پہنچایا نہ جا سکتا ہو اور کوئی طریقہ نہ ہو اس کو شپ پر نگاہ داری کرنے مثال کے طور پر اب آپ جو بڑی شپس ہیں اس میں اس طرح کے انتظام رہتے ہیں کہ وہ باڈریز کو سٹور کر سکتے ہیں کچھ حد تک لیکن اگر پرانے سسٹرم ہو یا بھی کوئی اور چیز نہیں ہو جس کے ذریعے سے باڈری کو روکا جا سکتا ہو تو پھر اس کو غسل دے کر کفن پہنا کر اس کو پانی کے حوالے کر دیا جائے گا اور پانی میں ہی اس کو اب دفن کہہ سکتے ہیں پانی میں غرق کرنا کہہ سکتے ہیں اس کو کر دیا جائے گا اور یہی اس کے لئے حکم ہے اور اس کو پھر دفن کرنے کا حکم اس کے اوپر سے اٹھا لیا جائے گا کفن کی بات آتی ہے تو ظاہر چیز بات ہے کہ کفن کے لئے بھی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے سوال آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کفن کی وہ واجب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے بعد جو مستحبات پی ہیں وہ بھی بھی اگر آپ فرما دیں لیکن واجب کفن ہر مسلمان کے اوپر تین ٹکڑے میں کفن دینا واجب ہے تین ٹکڑے کا کفن واجب ہے تین ٹکڑے اس طرح سے ہیں کہ پہلا ٹکڑا جس کو ہم پی رہن کہتے ہیں جس کا تعلق انسان کے سینے سے لے کر اس کی ناف تک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کندے سے لے کر ناف کے نیچے تک اس کو پی رہن پہنائے جائے بلکہ اگر گھٹنوں تک پہنچا سکیں تو اور بھی بہتر ہے لیکن واجب مقدار صرف اتنی ہے اور اس کے بعد دوسری ہے جس کو ہم لنگ کہتے ہیں اس کا تعلق ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے لیکن اگر انسان سینے سے لے کر پیر کی پنڈلیوں تک پہنچا دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے مستحب ہے کہ انسان تھوڑا سا لمبی اس کو پینا اور تیسری چیز چادر ہے جو پورے جسم کو ایک بار اس کے ڈھاک لے یہ کفن جو ہے یہ واجب ہے انسان پی رہان کو لمبا کر سکے اور پھر اس کے بعد دوں کو بھی تھوڑا سا لمبا کر سکے اور اس چادروں کے لمبا کر سکے اور اس کے اوپر پھر ایک اور چادر یعنی بجائے تین ٹکڑوں کے چار ٹکڑوں میں کفن دے تو اور بہتر ہے اور مناسب ہے ساتھ بھی اگر مرد ہے تو اس کے سر پر امامے کے طور پر ایک کپڑا لپیٹا جائے اور ران پیچ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے بدن کے لپیٹا جائے یہ مستحب ہے کہ انسان کو تین ٹکڑے تو واجب ہیں بعد میں مستحب میں یہ ہے کہ چادر کی تلویسی لمبائی بڑھا دی جائے ہر پی رہان کیلوں کی لمبائی بڑھا دی جائے ایک چادر الگ سے دی جائے یہ چوتھی چادر کہلائے گی اور ساتھی ران پیچ اور اس طرح سے جسم کے دوسرے سکو اور امامہ اگر مرد کی عورت ہے اگر عورت کی میت ہے تو مقنہ اور سینہ بند یعنی سینے کے اوپر اس کے لپیٹا جائے الگ سے یہ مستحب کفن ہے اور وہ چوتھی چادر سب کے لیے مستحب ہے کہ انسان مسلمان کو دے بہت سے لوگ قربلہ کیا اور دیگر مقامات کے کفن لاتے ہیں وہ بھی اپنے آپ پہ مستحب ہے کہ انسان اس جہاں کا کفن دے لے کے ساتھ پہ خاک شفا یا دیگر چیزیں گو دے بعض علماء ہمارے مقدم دین علماء کہتے تھے کہ اگر کفن کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر کوشش کرے کہ پھر اس کو اس طرح سے رکھے کہ بدن کہیں پہ اس کی بے حرومتی نہ ہو مثال کے طور پر سینے کے حصے میں باندھے اس طرح سے نہ ہو کہ ایسی جنگوں پہ جا رہا ہو کہ جو مناسب نہیں ہیں بعض علماء اس کے قائل تھے کہ انسان کو سادہ کفن دیا جائے اور اوپر سے ایک کفن اور اس کو پہنایا جائے جو صرف اس کے اس حصوں پہ رہے جو جہاں پر ان کی بے حرومتی نہ ہوتی ہو اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کفن اس کے ساتھ میں الگ سے اوپر سے رکھ دیں جو کربلا کا ہو یا جس کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا وہ خاص چکڑا جو سینے کے اوپر ہو یا جو پورے جسم پر ڈالا ہے تو اسی میں اتنے حصے پہ جو سینے تک رہے وہ اس طرح سے اس کو دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے سبحان اللہ بہت سارا جب میت کے بات ہوتے تو اکثر لوگ جو ہے بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پہلے سوال یہ کہ جو شہادت نامہ لکھا جاتا ہے اور خاص طور سے پوچھا جاتا کہ آپ نے دیکھا ہے دیکھا اور کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس پر نام لکھنے سے بھی ڈرتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ فرما دیں کہ کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے شہادت نامہ کے لئے جو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا شہادت نامہ تیار کرے یہ سب سے اچھا کام ہے شہادت نامہ یہ ہے کہ انسان گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے خدا رسول پر ایمان رکھتا ہے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے احمیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے قیامت پر ایمان رکھتا ہے منکر نکیر یہ جتنی بھی واجبات جتنی بھی ضروریات مذہب ہیں اس کا ایمان کیا ہے اس کا دین کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کا اعتراف ہے یہ شہدت ناما بہتر ہے کہ انسان ابھی زندگی میں اس کو لکھ لے اور اپنی زندگی میں لوگوں سے اس کے اوپر سائن کروا لے تاکہ بعد فوت اس کے کوئی پریشانی نہ ہو لیکن عام طور سے لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں تو چونکہ مستحب ہے کہ انسان کے ساتھ شہدت ناما اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ خداوند عالم جب چالیس مرد مومن کسی انسان کے لئے گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے اس کو بخش دے تو خداوند عالم بھی اس مومن کو بخش دیتا ہے کہ جس کو میرے بندے بخشنے کی بات کر رہا ہے تو میں تو خالق ہوں میں تو رحمان ہوں میں تو رحیم ہوں لہٰذا خدا بھی اس کو بخش دیتا ہے اس عنوان سے شہدت ناما شہدت ناما میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص مومن ہے یعنی ظاہری طور پر اس سے ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے نمازی تھا پرہزگار تھا اگر آپ اس شخص کو جانتے ہیں کہ انسان نمازی تھا پرہزگار تھا نماز پڑھتا تھا مسجد میں آتا تھا عام طور سے مومن جس طرح سے عام انسان زندگی کرتا ہے ویسے تو آپ یہی گواہی دینی ہے آپ کی سائن یہی بتا رہی ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں اور اگر نہیں بھی جانتے ہیں لیکن عرف میں لوگ اس کو جانتے ہیں یعنی آپ شخصی طور پر نہیں جانتے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ دس مومن اس کو مومن کہہ رہے ہیں بیس لوگ اس کو مومن کہہ رہے ہیں تو آپ بھی اس نماز جیسے ہم نماز جنازہ میں کہتے ہیں اللہم انی لا نعلم منہ الا خیر ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے جبکہ بہت سے چیزیں انسان کے بارے میں ہوتی ہیں لیکن انسان بہترین دوست وہ ہے جو دوسروں کے سامنے عیب کو چھپائے لہٰذا اگر دس مومن یا بیس مومن کسی ایک بارے میں گواہی دینے کی مومن ہے تو دوسرا انسان بھی اس کی مومن ہونے کی گواہی دے سکتا اس بیس پہ کی باقی بیس لوگ اس کو مومن کہہ رہے ہیں اور اس میں نام لکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو سب سے بہترین کام تو یہ ہے کہ انسان اپنا شہادت نامہ خود تیار کرے لیکن اگر اس نے شہادت نامہ تیار نہیں کیا ہے تو دیگر لوگ جو اس کو جانتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اس کی شہادت گواہی دیں کہ اس کے ایمان کے سلسلے میں اور جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ بھی دوسرے مومنین کے کہنے پر جن کو وہ جانتے ہیں ان کے کہنے پر ان کی بنیاد پر ان کے قول کی بنیاد کے اوپر اس انسان کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں بہت خوب ایسا شخص جس کے بارے میں کبھی کسی محلے والے نے اس کے اطراف میں رہنے والوں نے کبھی کوئی نیکی نیک عمل دیکھا ہی نہیں وہ کبھی وہ نماز میں اس کو نہیں دیکھا کبھی کسی اور کام میں نہیں دیکھا الا یہاں تک کہ وہ کسی عام لوگوں کے درمیان بیٹھتا بھی نہیں تھا اور سب جانتے تھے کہ یہاں پہ رہتا ہے اور اس پر کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں تیار ہے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائی جائے گی کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اللہ اس کو کفن دیا جائے گا تو کیا ہے ایسے شخص کی شہادت نامہ اپنے آپ میں مستحب ہے اگر کوئی نہیں جانتا یا کسی نے اس سے کوئی نیکی نہیں دیکھئی نہیں کوئی لکھتا ہے شہادت نامہ تو بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں تک نماز میت کا مسئلہ ہے کفن کا مسئلہ ہے تو اگر یہ مسلمان تھا یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا اس کے ماں باپ مسلمان تھے اس شخص میں سے کوئی ایک بھی مسلمان تھا تو اس کا کفن اور دفن بہارحال واجب ہوگا لہٰذا انسان کے اوپر جو واجب مقدار کا کفن ہے واجب غسل ہے واجب نماز ہے اس کو بہارحال تمام مسلمان یعنی جتنے وہاں پر ہیں ان میں سے کسی ایک نے اگر کر دیا تو باقی سپر ساکت ہو جائے گا لہٰذا وہ انجام دینا چاہیے مگر یہ کہ مالوں کے مسلمان ہی نہیں ہیں تکلیف ختم ہو جائے گی اگر مسلمان نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی کسی پہ واجب نہیں ہے اس کو دفن کرنا واجب نہیں ہے اگر مسلمان ہیں ولو کی نماز نہ پڑھتا ہو مسلال کے طور پر مسجد میں نہیں دیکھا گیا احفلوں میں شرکت نہیں کرتا ہے کہیں آتا جاتا نہیں ہے اس تو گھر پر پڑھتا ہو انسان حسن زن رکھنا چاہیے مومن کے لئے اس تو گھر پر نماز پڑھتا ہو تو ہم نے اس سے کوئی نیکی نہیں دیکھی لیکن ہم نے کوئی ظاہری طور پر اس سے ایسا عمل بھی نہیں دیکھا ہے جس سے اس کا غیر مسلمان ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا نام مسلمان جیسا ہے اس کے قاندان کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اتنا ہی کافی ہے حکم کے مرتب ہونے کے لئے لہٰذا وہ جو واجب حکم ہے اس کو انجام دینا پڑے گا یعنی اس کو غسل دینا پڑے گا اور اس کو پہ نماز پڑھنی پڑے گی اور اس کو دفن کرنا پڑے گا اگر ایک سوال بہت اہم ہے اس میں کہ ایک شخص ہے جو مکتب اہل بیعت پہ نہیں ہے اور وہ اتنا متاثر ہے مکتب اہل بیعت سے کہ وہ کچھ ایسے لوگوں سے افراد سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے وسیعت کرتا ہے کہ ہو سکے ممکن ہو تو تم ہمیں غسل دینا تو اب ان اہل تشیر کے لئے کیا حکم ہے کہ اگر اس کی غسل نہیں دے پاتے ہیں تو اس کی ایکارڈنگ ہو رہا تو کیا اس کے لئے وہ ٹھیک ہے اگر کوئی انسان مکتب اہل بیعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے لیکن مسلمان ہے تو تمام مسلمانوں کے اوپر اس کے لئے غسل و کفن دینا ضروری ہے لیکن اگر اس نے وسیعت کی تھی کہ تم لوگ مسئلہ میرے لئے مجھے غسل دینا لہٰذا پہلے کوشش کریں کہ اس کی وسیعت کے مطابق عمل کیا جائے لیکن کبھی بھی ویسا ہوتا ہے فساد کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر جہاں جھگڑے کا مسئلہ ہو پھر وہاں جس طرح سے بھی انجام دیا جائے اگر وہ صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں جو کیام طور سے انجام دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کر سکتے ہو اور اس کی وسیعت پر عمل ہو سکتا ہو کوئی فتنہ و فساد کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر اس کو اسی حساب سے انجام دینا چاہیے لیکن اگر فتنہ و فساد کا جھگڑے کا اندیشہ ہو تو پھر جس طرح سے انجام پا رہا ہے اگر انجام پا رہا ہے تو کافی ہے اس کی نیت ہے کہ وہ اہلِ مکتب اہلِ بیعت پر انشاءاللہ عائمہ علیہ السلام اس کی نیت کی جزا اس کو عطا کر رہے ہیں بہت شکریہ یقیناً بڑا خوبصورت موضوع آج کا یہ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ گفتگو جاری رہے گی ناظرین ہم سے بہت گفتگویت حجت الاسلام مولانا مصطفی علی خان عدیب الحندی صاحب قبلہ اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اگلی کڑی میں پھر آپ سے حاضر ہوں گے پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیئے گئے نمبر پر ہمیں اپنے سوالات ضرور بھیجیں تاکہ ہم اس کے صحیح جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں ہمیں اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی